رحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین موضوع گفتبو زبا کی شرائط تو پہلے مرحلے میں کچھ زبا کے بارے میں گفتبو کریں کہ زبا کے کیا معنی ہے زبا کے معنی ہے کہ کسی جانور کو جو اس کے گلے پہ ایک اُبھرا ہوا مقام ہوتا ہے جسے عربی میں جوزہ اور عموماً اردو میں اسے نرخرا وغیرہ کہتے ہیں اس کے نیچے چاپو چلایا جائے اور چار بڑی رگوں کو اور چار بڑی رگیں یعنی ایک کھانے کی نالی اور پینے کی نالی ایک سانس کی نالی اور دو نالیاں اس کے اردگرد ان چاروں کو مکمل طریقے سے کٹ دیا جائے اس عمل کو کہا جاتا ہے زبا اس زبا کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں ایک عام تصور اور غلط فہمی جو پہلے یورپ امریکہ میں بہت عام تھی وہ یہ کہ یہودی بھی زبا کرتے ہیں لہٰذا ان کے ہاتھ کا زبیہ کھا لیا جائے تو یاد رکھیں کہ وہ زبا کرتے ہیں لیکن شرائط پر عمل نہیں کرتے پس پہلے محلے میں نے گفتگو کی زبا کی اگلے محلے میں اب ہم بتائیں گے کہ اس زبا کی شرائط کیا ہے فقط زبا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ زبا کی شرائط ہیں ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ کہ زبا کرنے والا مسلمان ہیں اب چاہے یہ مرد ہو چاہے یہ عورت ہو اور چاہے یہ ایک سمجھدار بچہ ہو اسی طریقے سے اگر کوئی مرد بھی نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے وہ کہ اس مسئلے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اسے کلیر کر دیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور خواجہ سرہ ہے تو وہ بھی زبا کر سکتا ہے اس کے ہاتھ کا زبیہ جائز ہوگا دوسری شرط یہ کہ جانور کو ٹبلہ رخ رکھا جائے ہم نے لفظ لٹانا نہیں کہا بلکہ کہا قبلہ رخ رکھا جائے کیونکہ جانور کو لٹایا بھی جا سکتا ہے اور جانور کو کھڑے کر کے بھی زبا کیا جا سکتا ہے یا جانور کو کھڑے کر کے نہر کیا جا سکتا ہے لہٰذا اون کو کھڑے کر کے بھی نہر کر سکتے ہیں بٹھا کے بھی نہر کر سکتے ہیں اور لٹا کے بھی نہر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی جانور کنٹرول نہ ہو رہا ہو اور اسے مختلف جگہ سے باندھ کے کھڑا کر کے زبا کیا جائے تو اس کو بھی اگر قبلہ روح اس طرح سے کھڑا کر دیں تو اس کو زبا کر سکتے ہیں لیکن اگر جانور کو لٹا کر زبا کیا جا رہا ہے تو فرض کریں کہ یہ جانور ہے اور یہ اس کا سر ہے اور سامنے قبلہ ہے تو جانور کو اس طرح سے گرانا ہے کہ اس کا یہ دھڑ قبلے کی جانب رہے پس یہ فرض کریں اس کی ٹانگیں ہیں ان کو اگر بان دیا یا مور دیا اس جانب یا اس جانب یا اس طرح سے کسی بھی جانب تو یہ دھڑا گئے اس کا قبلے کی جانب ہے تو اسے کہا جائے گا یہ جانور قبلہ روح ہے اب اگر گلے کو گردن کو اس طرح سے اوپر کی جانب کیا تو بھی یہ جانور قبلہ روح مانا جائے گا یہ سر اس جانب ہو تو بھی زبا صحیح ہے اور یہ سر اگر اس جانب ہو تو بھی جانور کا زبا کیا جانا صحیح ہے پس دوسری شرط یہ ہے کہ جانور قبلہ روح تیسری شرط یہ کہ جب جانور کو زبا کیا جا رہا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لیا جائے گا اب یہ نام لینا بسم اللہ یا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ ان میں سے کسی بھی جملے کے بعد جانور کو زبا کیا جائے تو جانور حلال ہوگا لیکن اگر جان بوچ کے بسم اللہ یا اللہ سبحانہ وتعالی کا نام نہ لیا جائے تو جانور نجس ہوگا مردار ہوگا اس کا کھانا اس کا کھلانا یا اس کا بیچنا حرام ہوگا اسی طریقے سے شرط ہے کہ آخر وقت تک یعنی مکمل چار رگیں کٹنے تک اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پر باقی رہا جائے کیا مراد یعنی ایسا نہیں کہ بسم اللہ پڑی ابھی زبا کرنا شروع کیا تو پھر کسی اور کے نام پر زبا کر دیا پھر یہ جانور حرام ہو جائے گا ہاں ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ کہہ دیا اب اس کے بعد خاموش ہو گئے چار رگوں کو آپ نے کٹا تو یہ جانور حلال ہوگا کیونکہ جائے گا کہ یہ زبا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پر اور اسی نام پر باقی رہتے ہوئے چار رگوں کو کٹا اسی طریقے سے نام عربی میں ہو یعنی بسم اللہ in the name of god یا پروردگار کے نام سے یا کسی اور زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے تو کافی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہا جائے اسی طرح سے شرط ہے کہ یہ بسم اللہ زبا کرنے کی نیت سے کہا ہو فرض کریں کہ ہمارے ہاتھ میں چھری تھی جانور کو زبا کرنا چاہ رہے تھے کسی نے ہم سے کہا کہ آپ چائے پیجئے ہم نے کہا بسم اللہ بسم اللہ اور چھری چلا دی تو یہ بسم اللہ ہمیں کہنی ہے زبا کرنے کے لئے اس بسم اللہ کے معنی کیا ہے یعنی اس نے ہم سے کہا آپ چائے پیجئے ہم نے کہا بسم اللہ یعنی آپ پیجئے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آفر کرتا ہے تو جواباً بعض دفعہ کہا جاتا ہے بسم اللہ یعنی آپ شروع کیجئے یا آپ پیجئے تو ہمیں بسم اللہ کہنی ہے جانور کو زبا کرنے کی نیت سے چوتھی شرط جس کی جانب عموماً مراجع اعظام توجہ دیتے ہیں اور اکثر مراجع اعظام احتیاط فرماتے ہیں وہ یہ کہ چاہو خالص لوہے کا ہو عموماً مراجع اعظام فرماتے ہیں بنابراہ احتیاط سٹینلیس سٹیل کے چاہو کو استعمال نہ کیا جائے اور ہمارے معاشرے میں خصوصاً قصائی لوہے ہی کے چاہو کو استعمال کرتی ہوں اور وہ کافی ہے پانچمی شرط جس کا تعلق ہے ایک ایسے جانور سے کہ فرض کریں ایک جانور کہیں بلندی سے گر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب ہم اس کو زبا کرنا چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے وہ شرط یہ ہے کہ جب چاروں رگیں کٹ جائیں تو اس کے بعد یہ کچھ حرکت کریں تو اس شرط کا تعلق ہے در حقیقت اس چیز سے کہ زبا صحیح ہونے کی اور صحیح زبیہ ہونے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ یہ چاروں رگیں کٹی ہوں اس عالم میں کہ جب جانور زندہ ہو پس اگر ہم صحیح سالم جانور کو زبا کر رہے ہیں تو یہ شرط تو اس میں پہلے ہی ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن اگر یہ جانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بلندی سے گر گیا اور اب ہم اسے زبا کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ شرط ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم نے چاروں رگیں اس کی کٹ دی تھی تو کیا اس کے بعد اس کی آنکھوں نے کوئی حرکت کی اس کی دم ہلی اس کی ٹانگ ہلی یا نہیں ہلی پس اگر اس نے ہلکی سی ٹانگ ہلائی یا دم ہلی یا آنکھ ہلی یا مو کھولا یا بند کیا تو کہا جائے گا کہ یہ جانور زندگی میں زبا ہوا ہے اور زبیہ کے حکم میں ہے یعنی پاک ہے اور کھانا اور کھلانا جائز ہے لیکن اگر اس نے حرکت نہیں کی تو یہ جانور مردار ہے اور کھانا اور کھلانا اور بیچنا حرام ہوتا کچھ شرائط ہیں کہ جن کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور عمومہ ان مراجعظام فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط انہیں ترک نہ کریں وہ یہ کہ زبا کیا جائے نرحرے سے نیچے یعنی ان کو بالکل واجب ہی سمجھیں اور ترک نہ کریں نرحرہ یا جوزہ کیا چیز ہے یہ ابرہ وحثہ فرص ابرہ وحثے سے نیچے زبا کیا جائے اوپر نہ کیا جائے اسی طرح سے شاقو اندر داخل کر کے باہر کی جانب چار رگوں کو نہ کٹا جائے بلکہ اوپر سے کٹا جائے اسی طرح سے احتیاط ہے کہ پیچھے کی جانب سے نہ کٹا جائے اسی طرح سے احتیاط ہے کہ جب تک دم نہ نکل جائے اس وقت تک سر کو جدہ نہ کیا جائے جانبوچ کے لیکن اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو جانور حرام نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی بالکل واجب سمجھتے ہوئے کام کریں کہ جانور کی گردن کو جانبوچ کے الگ نہ کریں اور اسی طرح سے احتیاط ہے کہ حرام مخص کو حرام مخص کیا ہے ریڑ کی ہڈی میں ایک سفید نوٹی سی رگ ہوتی ہے اس کو جانبوچ کے کاٹا نہ جائے اور زبا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ جانور کے خون کو بہنے دیا جائے پس اگر فرض کریں کہیں جانور کو زبا کیا اور خون بہنے کی وجہ سے جگہ خراب ہو رہی ہے اور پھر اس جگہ کو ٹائٹ اس طرح سے پکڑ لیا جائے تو یہ کام صحیح نہیں ہے نارمل طریقے سے جانور کے خون کو بہنے دیا جائے اب کچھ توجہ دلائیں ہم کچھ شرائط کے بارے میں کہ ہم نے ارز کیا کہ قبلے کی جانب جانور ہو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لگا جائے اسی طریقے سے چھری لوہے کی ہو پس اگر چھری لوہے کی نہ ہو اور مجبوری ہو تو لوہے کی چھری کے علاوہ بھی جانور کو زبا کیا جا سکتا ہے ایک مسئلہ یہ پیش آ سکتا ہے کہ جانور کو ہم نے قبلہ رخ رکھا اور بعد نے پتہ چرا کہ یہ قبلہ نہیں تھا تو جانور آیا جائز ہے تو جواب یہ ہے کہ جانور جائز ہے کیونکہ ہم نے اپنے علم کے مطابق جانور کو قبلہ رخ رکھا تھا ایک مسئلہ یہ پیش آ سکتا ہے کہ جانور کو ہم نے قبلہ رخ رکھا اور جانور نے اس طرح سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے کہ ہم اور مختلف لوگ ہواس باغتہ ہو گئے اور چھری چلنا شروع ہو گئی تھی اور اس دوران بے اختیار وہ ہٹ گیا اور ہماری توجہ نہیں رہی اور وہ قبلے سے ہٹ گیا تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہم لینا چاہ رہے تھے ہمارا ارادہ تھا ہمیں علم تھا اس مسئلے کا اور غیر خدا بن تبارک و تعالیٰ کا ہمارا نام لینے کا ارادہ نہیں تھا لیکن زبا کرتے وقت بھول گئے یا گھبرا گئے تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہہ دے تو اس کی نیت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کی تو جانور بلکل صحیح ہے محمد و رسول اللہ اس کے زبان سے نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کے ذریعے سے زبا صحیح ہو گیا لیکن اگر کوئی جانوچ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لے اب وہ بے شک یا رسول اللہ یا یا علی کہے تو یاد رکھیں کہ جانور مردار مانا جائے گا حرام مانا جائے گا نجس مانا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لینا ضروری ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قربانی کرنے سے پہلے کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب ہے تو جواب یہ ہے کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لے لیا اور نیت یہ قربانی کی تو یہ قربانی ہو گئی لیکن بہتر ہے کہ ایک دعا کو پڑھا جائے جو مفاتی الجنان میں بھی ہے اور ساتھ ہی توفت الوام اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو یا یہ دعا اس کے پاس نہ ہو تو فقط اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے تو کافی ہے وہ دعا یہ ہے وجہت وجہی لیلذی فتر السماوات بالارض حنیفا مسلما وما انا من المشركین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شريک له ایک اور خاص مسئلہ کی جانے توجہ دلائیں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان قصائی میسر نہ ہو تو کیا کریں یہ مسئلہ عید قربان سے بھی ریریٹڈ ہے اور ساتھ ہی عام دنوں میں بھی زبے سے اس کا تعلق ہے تو وہ کیا کریں تو حل یہ ہے کہ کھال اتارنے والا یا بوٹیاں بنانے والا بے شک مسلمان نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا زبا کرنا اور زبا کی کیا معنی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے چار رگوں کو کاٹنا یعنی کھانے کی اور پینے کی نالی سانس کی نالی اور اردگرد کی دو بڑی نالیوں کو کاٹنے والا مسلمان ہو پس اگر آپ جانور کو خود اپنے ہاتھ سے زبا کر دیں اور کھال اتارنے کا کام اور گوٹی بنانے کا کام کوئی اور کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اور پھر جانے توجہ دلائیں کہ زبا کرنے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ زبا کرنے والا مسلمان ہو پس باز دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر مسلم حضرات پیسہ کمانے کے لیے عیدِ قربان کے ایام میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس مشکل سے بچنے کے لیے گو کہ اگر آپ کو معلوم نہ چلے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ زبا کے مسائل سے آشنا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے جانور کو زبا کریں یعنی چار رگو کو کٹیں اسی طریقے سے جانور کو کوئی بھی پکڑ لے چھوڑی چلانے کا کام اور اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لینے کا کام آپ کو اپنے ہاتھ سے انجام دیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ